بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة المائدہ جو فائنل ٹیسٹرمنٹ ہے اور اس میں پچھلے لیکچر میں ہم شریعت سے متعلق جو کوسچن آنسرز تھے وہ بات کر رہے تھے تو آج اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ اب دیکھئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہی اگریمنٹ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس شریعت پر عمل کریں گے تو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا گارنٹی کے یہ آپ کے لئے جنت کی جگہ تو پچھلے لیکچر میں آپ نے ڈیٹیل سے دیکھا کہ شدت پسندی سے بچنا اس سے بچنا ہے قسم اگر کھا بیٹھے ہم اللہ تعالیٰ پر سوچ سمجھ کے تو پھر توڑ لیں تو پھر اس کا کیا آپ کو کفارہ کرنا ہے مشرکانہ عمل سے کیسے بچنا ہے تمہم پرستی سے کیسے بچنا ہے شراب جوہے سے کیسے بچنا ہے پھر پرانے گناہوں کا حل بتا دیا کہ بھی حل یہ ایمان لے و توبہ کر لو تو انشاءاللہ یہ معافہ ہو جائیں گے یہ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ حج اور عمرے کے دوران پھر آپ نے یہ پڑھا کہ یہ احرام کی حالت میں شکار کی پابندی ہے جو یہ لوکیشن ہے جہاں پہ آپ ہوتے ہیں لیکن سمندر میں پھر ایکسپشن دے دی کہ ٹھیک ہے جی اجازت ہے یہاں آپ مچھلی لے سکتے ہیں لیکن خوشکی کے جانور کا شکار نہیں کر سکتے جب آپ احرام باندھ کے حج عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ بتا دیا اور پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ حج کے لیے یہ جو انڈیکیٹر ہیں یہ جو جانور بھی ہیں یہ بھی انڈیکیٹر ہوتے ہیں اس پر تو اس کو آپ نے بیچ میں دبانی کرنا بلکہ حرم شریف میں لے جا کے یہ منہ کے پاس جا کے یہاں قربانی ہوتی ہے یہ کرنی ہے تو یہ آپ پڑھ چکے تھے پچھلے لیکچر میں اور پھر اس کے ریزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے کہ یہ آپ کے لیے جزا ہے بخشنے والا ہے آپ کی غلطیوں کو مہربانی کرنے والا لیکن سچ مچ نیت کے ساتھ جو صدا کریں اور کرتے جائیں گے اگر بری عرکت کرتے جائیں گے ایتکس کے اگنس اور شریعت کے اگنس تو بھی صدا بھی ہے یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو کچھ گناہ بھی آپ کے اندر آئیں گے کہ یار یہ بڑا مزیدار کام ہے تو بھی اس سے بچنا ہے یہاں تک آپ پڑھ چکے تھے اب اگلام دیکھتے ہیں کہ تواہم پرستی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اگزیمپلز دی ہیں کہ جو لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے تواہم پرستی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے اب یہ چھٹا سوال تھا ایل ایمان ایسی باتیں پوچھا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں گرہ ہوں اور ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور تم انہیں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی اس وقت تو یہ چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں اور اللہ بخشنے والا وہ بڑا بردبار ہے قَدْ سَأَلَ قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّا أَصْبَحُوا بِهَا قَافِرِينَ تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح کی باتیں پوچھی پھر انہی کے منکر ہو کر رہے گا تمہارے سوال کا جواب بہرحل یہ ہے کہ اللہ نے نہ کوئی بہیرہ مقرر کیا نہ صائبہ نہ وسیلہ نہ حام بلکہ یہ منکرین اللہ پر جھوڑ بانتے ہیں اور ان میں زیادہ ہوئے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے یعنی بہت سے ایسے questions تھے ہاتے ہیں کہ جسے logically سمجھ میں لے تو جواب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہی پسند کیا کہ بھی آپ اس طرح نہ کر لیں کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو جب یہ آئیں گے یا آپ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے تھے تو آپ کی حدیث میں آ جائے گی بات تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ جناب یہ دینی حکم ہے یہ اس پہ تو لازمیہ میں عمل کرنا جیسے ایک وہ بڑا دلچسپ کیس میں نے دیکھا تھا کہ جیسے یہ صورت الجمعہ جو ہے اس میں یہ حکم آیا کہ بھی آپ کو یہ ٹائم ہے کہ جس میں آپ نے جمعہ میں عبادت کرنی ہے اس کے بعد آپ بے شک جائیں آپ بزنس پہ جائیں جو بھی آپ نے انجوائی کرنا کریں تو ایک صاحب نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ جناب آج کے دین تو جمعہ کے بعد فوراں دکان میں نے کھولنی یہ نہیں ہے یہ لوجیکل ہی نہیں ہے بلکہ آپ کو اجازت دیوئے کرو جو مرضی کرو آپ کی انجوائیمنٹ جو چاہے کریں تو انہوں نے مطلب یہ سمجھا تو اس طرح کے آ جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے روک دیا کبھی یہ نہ کرو اور پھر یہ جو سوال تھا وہ اللہ نے ضرور ان کی اہم سمجھا کہ یہ تواہم پرستی کا تھا کہ انہوں نے ظاہر ان کے لئے یہ وہ اگریکلچرل ایچ تھی تو اس میں جانوری کی سب سے بڑی ویڈیو تھی تو کئی جانوروں کو بہیرہ سائبہ وسیلہ ہام اس اس طرح کی انہوں نے ایک نام رکھے کہ یہ تو بہیرہ ہے بہیرہ کا بطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ اس اپنے جس بزرگ جس کی پوجہ وہ کر رہے تھے تو اس بزرگ کے یہ تو نہیں جی نہ اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہم نے نہ تو اس جانور کو زبا کر کے گوشت بنانا ہے نہ اس سے دودھ بھی نہ تو یہ انہوں نے تواہم پرستی ایسی کی ہوئی تھی مختلف قسم کی مثلا یہ ہوا کہ جیسے ایک نومہ بچہ پیدا ہوا ہے کسی جانور سے تو چلو جی یہ تو جی بہیرہ ہو گیا یا یہ سائبہ ہو گیا جو بھی اس کے مختلف طریقے تھے مختلف رکھے ہوئے تھے تو یہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جھوٹ بانتے ہیں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے یہ سب یعنی ایسی صحابہ کرام کے دل میں ہی آیا ہوگا کہ جناب یہ بہیرہ صاحبہ وسیلہ عام یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں یہ بالکل تو وہاں پرستی کے کام تھے جو مشرقین نے کیا آپ نے نہیں کرنا ہے تو یہ بتا دیا اور یہ بہت اہم تحسلی بتا دیا ورنہ جو ایسی چیزیں جو آپ لوجیکلی خود سوچ سکتے تو اس کو لوجیکلی خود سوچیں پھر اندھی تقلیت اور نفسیانتی غلامی جو ہمارے ہاں عام ہے اہل ایمان کے اندر مسلمانوں کے اندر بھی اور کرسچنز اور جیوز میں بھی آپ کو نظر آئیں گے یہی چیز ہے ہندووں کے ہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے اور بدمت والوں میں بھی یہی نظر آئے گا تو اس میں بتا دیا میں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتا رہا ہے اس کی طرف ہوا اور اللہ کے رسول کی طرف ہوا تو کہتے ہیں جی ہمارے لئے یہ تو وہی کافی ہے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو اپنے لیڈرز کو پایا ہے کیا اس صورت میں بھی کہ جبکہ ان کے باپ دادا لیڈرز کچھ نہ جانتے تھے اور نہ راہ ادھائت پر ہیں کہ بس جی جو بھی ان کے وہ زمانے کے جو اپنے باپ دادا جو ہوتے تھے وہ ان کے لئے بڑے لیڈر ہوتے تھے اور ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ ہمارے جو بھی مذہبی لیڈر ہیں وہ ہوتے ہیں تو بس جی جو انہوں نے کہہ دیا وہی دین ہے وہی شریعت ہے وہی حکم وہ سمجھ دیتے تھے تو اللہ نے بتایا کہ انہوں نے کچھ عقل سے کام نہیں کیا تو پھر آپ نے ایسا نہیں کرنا یہ بتایا ایل ایمان آپ اپنی فکر کیجئے آپ راہِ ہدایت پر ہیں جنہوں نے گمرہی اختیار کر لی ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے آپ سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے پھر وہ آپ کو بتا دے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے یعنی خاص طور پہ کہ جو لوگ یہ نفسیاتی غلامی اور اندھی تقلید کر رہے تھے تو بتایا گیا کہ آپ نے ان کی کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑیں گے اس کی آپ بالکل پرواہ نہ کریں جو بھی اہل ایمان ہے خاص طور پہ صحابہ کرم تھے اور آج کل کے زمانے میں جو بھی اہل ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور جو فیصلے کر رہے ہیں اس کی بیسس پہ عمل کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ پڑھنے ہیں سمجھنے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو کسی بھی مفتی صاحب نے جو جو فرما دیا تو اس کے لیے آپ کچھ چاہئے کہ لوجیکلی سوچیں قور کریں قرآن اور سنت کی بیسس پہ پڑھیں سوچیں اور پھر لحاظ سے دیسین یا لیں کہ جناب مفتی صاحب کی بات درست ہے یا نہیں ان کے لیے اگر ان کو لیڈر بنا لیا اور انہی کے باپ دادا کی طرح انہی کی پیروی کرنے لگے تو پھر اگر ان صاحب سے جو غلطی ہوئی ہے تو ہم بھی غلطیوں کرنے لگیں تو اس سے بچنا یہ بتا ہے اس لئے میں نے دیکھا کہ بہت نیک سکولرز جو ہیں وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ پرانے زمانے کے سکولرز کہ اگر کوئی غلطی سامنے تو صاحب بتا دیتے ہیں کہ جناب ان سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے تو اب ہم اس میں کوئی اس نے ذا نہیں رکھتے ہیں کہ اچھے لوگ تھے پس ان سے غلطی ہو گئی ٹھیک ہے ہمارے جیسے انسانی ہیں اور کیا پھر ایک سوال آیا معاشی وسیعت اور عدالت میں گواہی کا طریقہ کر کیا کہ جب کوئی وسیعت کر لے اپنی پراپرٹی کے بارے میں اور عدالت میں پھر یہ گواہی کیا طریقہ ہو یہ سوال آیا تو یہ اللہ تعالی نے یہ بھی اہم سمجھا تو عدالت کے طریقے کو بتایا کہ یہ کرنا ہے یا ایوہ الذین آمنوا شہادتو بينکم اذا حضر آحدکم الموت حین الوسیت اثنانی ذواء عدل منکم او آخرانی آخرانی من غیرکم ان انتم صربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت تجبسونہما من بعد الصلاة فیقسمانی باللہ ان ارتبتم لا نشتری بھی فمنوں ولو کانا ذا قربا ولا نکتموں شہادت اللہ نائزل من آثمی اس کے ترجمہ سے پہلے پچھلے میں ایک آئیڈیا ہے تو وہ بھی میں ارز کر دوں کہ جیسے مثال کے طور پر آج کل ایک مذہبی لیڈر جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب اب جیسے آپ کے ذہن میں کوسچن آتا ہوگا نا اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یہ انٹرسٹ اور سود جو ہے یہ حرام ہے تو اب کئی بینک آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ تجھی یہ انٹرسٹ نہیں ہے یہ سود نہیں ہے یہ دیکھیں یہ مفتی صاحب نے یہ فرمایا تو اس کے لیے بیس طریقہ یہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے جو فرما دیا اس کو ماننے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کہیں کہ جی مفتی صاحب نے جو ریپورٹ فرمای ہے کہ جس میں انہوں نے یہ پورا چیک کیا ہے تو وہ آپ انایت کر دیں آپ بینک والوں سے پوچھ لیجئے گا تو مجورٹی آپ دیکھیں گے کہ جو اپنے آپ کو اسلامی بینک کہہ رہے ہیں وہ نہیں دیں گے آپ کوئی چیز تو اس کے لیے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ انسی بینک کی فائنینچل سٹیٹمنٹس میں پڑھ لیں تو پتا چل جائے گا کہ یہ بینک والے آپ سے پیسہ لے کے اس کو انویسٹ کان کر رہے ہیں وہی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیا واقعہ وہ اسی سے سود پہ استعمال کر کے سود کا کچھ حصہ آپ کو دے رہے ہیں یا وہ ایک کسی حلال میں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس میں سے آپ کو دے رہے ہیں پھر دیکھ لیں سوچ لیں آپ خود فیصلہ کریں تو اس پہ آپ کسی بھی بینک کی آپ بیسس پہ آپ یہ نہ کیجئے گا اس کے بعد یہ سوال اب وہ معاشی وسیعت اور عدالت میں جو question تھا اس میں اشار ہوا اس کا ترجمہ اہل ایمان تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیعت کر رہا ہو کہ اس کے لئے تمہارے درمیان گواہی اس طرح ہوگی کہ تم میں سے دو سقا آدمی گواہ بنائے جائیں یا اگر تم کہیں سفر میں ہو اور وہاں موت کی مسئیبت آپ پہنچیں تو تمہارے غیروں میں سے دو گواہ لے لیے جائیں پہلی صورت میں اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شبہ ہو جائے تو تم انہیں نماز کے بعد روک لوگے پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے اور ہم اس گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت قبول نہ کریں گے اگرچہ کوئی قرامت مندی قرابت مندی کیوں نہ ہو اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں سے شمار ہوں گے یہ خاص طور پر یہ بتایا کہ میں مر جاؤں گا تو اس وقت آپ پھر وسیعت اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی میری پراپرٹی میں سے فلان فلان کو آپ یہ دے دیں آپ فلان کون ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی مذہبی انسٹیٹیوٹ ہو یا کوئی آپ کے ہیلتھ کے لیے کسی ہسپیٹل کو آپ دے رہے ہیں یا آپ اپنے قزنز میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کو آپ وسیعت کر رہے ہیں کہ ان کو ضرور دے دیں آپ اتنی رقم تو یہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے صورت میں پڑھا تھا کہ وسیعت میں اگر رشتہ داروں میں کر رہے ہیں اور ان کے کوئی بھائی بین ہے تو پھر ان کو بھی اٹ لیسٹ ون آور سکس یعنی آل موس سکسٹین پوائنٹ سکس سیون سیون پرسنٹ ان کو ضرور دے دیجئے گا تاکہ وہ بھائی بینوں کو بھی کچھ حصہ تو ملے تاکہ آپ کے ساتھ کوئی نفرت نہ آئے اور ان کو ٹھیک ہے باقی جو اٹ لی پرسنٹ آپ کی وسیعت کا حصہ ہوگا ان کو دے دینا جن کو آپ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ کریں اور اس کے لیے آپ یہ بتایا کہ یہ کریں کہ بہت سقہ آدمی سقہ سے مراد کہ جو آدمی ہو جائے تو ٹھیک ہے کہ وہ بھی گواہی کریں گے اور اس وقت اگر آپ کو شبہ لگے تو پھر آپ مسجد میں یا نماز کے ٹائم ان کو کہ یہ کہ بھائی یہ قسم بھی آپ کھالیں کہ آپ بلکل صحیح آپ جو میں وسیعت کر رہا ہوں اس کو پورا کر لیں آپ کہیں کہ آج کل بھالدہ سیدہ انہ رضی اللہ تعالی وہ تو خود سفر کے دورانی وہ فوت ہو گئی تھی پیشلے رستے میں ان کو دفن کر لیا گیا اور مدینہ سے مکہ آ رہی تھی کہ خود مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی تو اپنے پیشتے داروں سے ملنے گئی تھی آ رہی تھی تو فوت ہو گئی تھی یہ نورمل تھا اس لئے بتایا گیا کہ اگر آپ کی حیلت سفر میں ہے تو آپ کوئی بھی آدمی جو آپ کو ملے چاہے کسی اور قوم کے ہوں کسی اور قبیلے کے ہوں آپ نہیں جانتے ہو ان کو بنا لیں اور ان سے اگر آپ کو شروعہ لگے تو پھر نماز میں یہ آپ کنفرم بھی کر لیں کہ آپ صحیح عدالت میں صحیح ریسین لیں یہ نہیں مقصد تھا کہ ریسین صحیح ہو اب آج کل کے انفرمیشن ایج میں ہم رہتے تو اب تو یہ طریقہ آگیا لیکن اس میں بھی ضرور کریں کہ اگر ایک ایمیل کی شکل میں وہ کر دی ہے یا اپنے ایک وسیعت کے طور پر کچھ اپنے جو گورنمنٹ کا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اسی پہ آپ نے لکھا ہے تو پھر لکھ کے آپ کسی سکہ آدمی سے سائن بھی کروا دیں تاکہ ان کیس اگر یہ عدالت میں چلا جائے معاملہ تو عدالت میں پھر مقصد یہ کہ جس کی وسیعت آپ کر رہے ہیں ان ہی کو ملن پیس ہے پھر مزید فرما فائن اثیر علا انہما انہم استحق اسمن فاخرانی یقومانی مقام مہم من اللذی نستحق علیہ مل اولیانی فی یقسمانی باللہ لشہادت لشہادت نا احق من شہادت ایما ومعتدین انہ اذل من الظالمی پھر اگر پتا چلے کہ یہ دونوں کسی حق تلفی کے مرتقبون تو ان کے جگہ ہو جگہ دو دوسرے آدمی جو ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جن کی مقدم گواہوں نے حق تلفی کی ہے پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ بھرک اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے یہ اس کیسے میں ہے کہ آپ نے جیسے دو آدمیوں کو اپنے گواہ منعے ہیں کچھ کچھ بھی ہیں لوگ تو انہوں نے بھی سن دیا ٹھیک انہوں نے سائن نہیں کیا تب عدالت میں معاملہ آگر یہ مقدمہ آگیا تو جن لوگوں نے گواہی دی انہوں نے جو بتا دیا تو اب اس پہ پھر بھی اختلاف چل رہا تو پھر جج کو یہ حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی اور کوئی آدمی تھے تو ان سے پوچھ لیں اور وہ بھی قسم کھائیں کہ اللہ کی لانہ تو اگر میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ جو بندے گواہی دے رہے ہیں غلط دے رہے ہیں تو پھر تاکہ صحیح طریقے سے آ جائے ذالک اس طریقے سے زیادہ توقع ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے یا کم سے کم اس بات سے ڈریں اور ان کی قسمیں دوسروں کی قسم کے بعد رد ہو جائیں اللہ سے ڈریں اور جو حکم دیا جائے اس کو سنیں ایسا نہیں کریں گے تو یہ سری نافرمان نہیں اور اللہ نافرمان لوگوں کو بھی راستہ نہیں دکھاتا کہ جی پھر ٹھیک ہے اس میں یہ اس بات سے جو ڈریں گے تو قسمیں پھر جو بھی ہے اس پہ پھر صدا بھی آئے گی اور اس دنیا میں جن لوگوں کی قسم کو جج رد کر دے گا اس آئندہ کے لیے بھی اس کو پھر قابل اعتماد آدمی نہیں سمجھے جائے کسی اور مقدمے میں تو یہ بتا دیا کہ اس کے لیے اب کیا ہے کہ آپ کا یہ جو وسیعت کا جو آپ چاہتے تھے تو exactly نہیں لکھی چلے 95% تک تو پھر ویسے ہی ہوگا پھر بھگت لے گئے معاملے تو پھر یہ اس میں ارشاد آتا ہے تو یہاں پہ آکے یہ شریعت کے احکامات ختم ہو گئے بہت سے question آپ کے ذہن میں آرہے ہوں گے ایسے scenario سوچئے کہ آج کل کے زمانے میں کیا ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے گواہ بنا لیے سب سے سائن کرا کو بھی اس کو بھی آپ ویڈیو شکل میں بھی کر لیں اور اس پورے ڈیٹا بیس کو بھی رکھ لیں تاکہ ان کے ایسے اگر عدالت میں جائے تو ان کو وہاں سے بھی مل جائے پورا یہ ایک اچھا طریقہ آج کل کے زمانے میں آپ کے پاس بن جائے تو یہ بھی ہے فنگر پرنٹ بھی اسی طرح لگا لیں اس پہ تو فنگر پرنٹ کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی اور آدمی پھر اس میں کوئی سائن ٹیڑھ نہیں کر سکتا آج کل کے زمانے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹکنالوجی دے دی ہے سوچ لیں جو بھی آئے پوچھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ آخری لیکچر میں پھر اہل کتاب پہ ایک فائنل وارننگ اس میں کرتے ہوئے ان کی غلط فینیوں کو بتایا گیا اور یہاں پہ یہ صورت ختم ہوگی انشاءاللہ جزا اللہ خیر پاسنل جزا